ہندی کا تقنیقی سامرت و واشک دنیا کا وستار یہ موضوع ہے ابھی کی گفتگو کا اور جس پر گفتگو کے لئے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں مہمان کیا ہے مہزمان ہیں اور اس اپنی جو دنیا ہے ایک ہندی کی دنیا ہے اس کا اس وقت شاید ہندوستان کا سب سے بڑا نام اس وقت ہمارے درمیان ہے ہمارے گروہ پروفیسر عشوک شکدر صاحب اور جنرلزم کا جو ایک بہت ہی بڑا نام دونوں پن ماہ وارڈیزیں پن مشریح ہیں تو آلوک مہتہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں شدہ آپ سے کی تشریف لائیں اور آلوک جی آپ سے بھی تشریف لائیں اور اوم جی کی آلوک مہنا گفتگو آپ کل سے سن رہے ہیں تو ڈاکٹر اوم نشچل اس سیشن کو بڑھائیں گے تو یہ سیشن میں اب اوم جی کے حوالے کرتا ہوں اوم جی آپ اور ہمارے پینلیسٹ بہت شکریہ جی بہت دھنیواد ہندی کا تقنیقی سامرتھ اور واچک دنیا کا وستار اس سطر میں ہم جشن ادب کے سمنچ پر آج مخاطب ہے پروفیسر اشوک چکردھر جی سے اور شریف آلوک مہتا جی سے ہمارے دونوں مہمان ہندی کی دنیا کو اگرسر کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اشوک چکردھر جی ہندی کے پرادھیاپک رہے ہیں پروفیسر رہے ہیں بیواغہ دھکش رہے ہیں اور ہندی کی تقنیقی دنیا کو وستط کرنے اگرسر کرنے میں مہتپونستان رکھتے ہیں بھارت سرکار کو ہندی کے پرسار میں جب جب آوشکتہ پڑی ہے ان انیک منچوں پر ان انیک سمیتیوں سنستاؤں سے وہ صحبت دھر رہے ہیں اور ہندی کی راہ میں جو رکاوٹیں تتھا کتد رہی ہیں اسے دور کرنے میں انہوں نے کافی حد تک بھاگیداری نبھائی ہے وہ ہمارے بیچ ہیں اور ہندی پترکاریتہ کے دگج جس کو ہم کہیں کہ جیسے پرسار سنستان ہندی کی پترکاریتہ جو پرمپرہ رہی ہے جسے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں ان ناموں میں سے ایک آلوگ جی ببھن اخباروں اور میڈیا سے جڑے رہے ہیں اور جن سے جڑ کر جن کے وچاروں کی سماویشیتہ سے جڑ کر لوگوں نے پترکاریتہ کہ اپنی نئی بھاشا اور نئی سمجھ ازاد کی ہے تو آج کا جو یہ وشہ ہے ہندوستان میں ہندی کے لیے پچھلے کئی درشکوں سے بلکہ کہا جائے کہ آزادی کے بعد سے جب سے بھارت کا سمبیدھان نرمیت ہو آ nineteen deprived سے ہندی کے بارے میں باتچیت ہو رہی ہے ہندی کے بارے میں اس کو راجبھاشاں بنایا جانے کے بارے میں میں انی söپھچاس میں جبھارت کا سمجھ دہاں بنتا ہے اس میں ایک کتپہ انوچھے 343 سے لے کے 351 جو بنیادی طور سے سمجھ دہاں میں ہندی کی ویاوستہ کو انگیت کرتے ہیں راجبھاشہ کی ویاوستہ کو انگیت کرتے ہیں راجیوں کی راجبھاشاوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کانون یعنی اچھ نیائلے اور اچھتم نیائلے میں ہندی کے پریوکی بات کرتے ہیں اور ہندی کے شبد بھنڈار کو کس طرح سے بڑھایا جائے اس کی سماویشی سنسکرت کے بارے میں بات کرنا ایسے سمبیدھان سے پردت راج بھاشا ہندی جو کہ دیش کی راش بھاشا بھی ہے اور اس سمیدھان کی آٹھویں انسوچی میں جو بائیس بھاشائیں ہیں اس میں کیندری بھاشا ہے جس کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ ورط تو انیک کنٹو کیندر بندو ایک ہے ہندی وہ کیندر بندو ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کیندر پر حملے بھی ہوتے ہیں اور ہندی پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں ہندی کو پسند کرنے والوں کی اور نا پسند کرنے والوں کی بھیڑ دونوں میں زیادہ ہے لیکن اس کے باوزود ہندی کے لئے ہی شاید کہا گیا ہے بھاکھا بہتا نیر اور یہ کہنے والے کبیر تھے اور اس سمیے کہہ رہے تھے جب بھوجبوری کا پورا وستار تھا یعنی ہماری بولیاں بہت سمرد تھیں لیکن رام بلازک کہتے ہیں کہ اس سمیے بھی کبیر کھڑی بولی میں لکھ رہے تھے آپ کبیر کے پاٹھی کو دیکھیں ان کے پدوں کو دیکھیں ساکھی سبد ربینی کو دیکھیں تو کھڑی بولی کا اس میں ایک سامراجی ملتا ہے گوکی یہ بھوجبوری علاقے کی اوپس تھے تو ایسے کبیر ایسے تلسی جنہوں نے لوگ بھاشا کا ورن کیا ہندی کو دور دور تک پہنچایا آج ہمارے پاس تقنیق کا سنکٹ ہے سمپریشن کا سنکٹ ہے لیکن اس سمیے کبیوں کی باری سنتوں کی وانی کہاں کہاں تک پہنچی لیکن آج ہندی میں ہاتھ تنگ ہے ہندی کی تقنیقی دنیا بہت سبوسترت ہو گئی ہے جو کل تک یہ مانتے تھے کہ ٹائپ رائٹر ہمارے وش کی بات نہیں ہے جو یہ مانتے تھے کہ ہندی میں ہم ٹائپنگ کریں گے لیکن دھیرے دھیرے وہ ٹائپ رائٹر ودا ہو گئے وہ ڈیوائسز ودا ہو گئیں اور پہلے ہم کمپیٹر روم میں جیوتے پہن کے نہیں جاتے تھے بڑی پویتر آتما سے پرویش کرتے تھے بڑے بڑے ناٹک ایک آنکیاں ہوئیں اور ہندی پھر اپنی راہ پر اسی طرح سے دھول دھوسریت بھارت ماتا گرام واسنی کی طرح چلتی رہی اور آج وہ راجپت بھر ہے کہنے کو تو راجپت بھر ہے راج مکٹ ہے لیکن ہندی میں ہندی کے دنیا سے میں بھی جڑا رہا ہوں اس کو تنخیہ ہندی سیوک مان سکتے ہیں لیکن کئی لوگ اپنی تنخواہ کے ساتھ نیائی بھی کرتے ہیں آپ مجھے بھی گن سکتے ہیں لیکن اس کے باوزود ہندی پر پرشن چھالنے والے اور کیچڑ چھالنے والے کم نہیں ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ ہندوستان میں جو مان سکتا ہے وہ تقنیق کو لے کر نہیں بلکہ اپنی مان سکتا سے ہندی کو وہ گرہن کرتی ہے لیکن آج کے جو ہمارے دونوں دگج ہیں یعنی پترکاریتا میں بیبن سنستانوں اکبار کے بڑے سنستانوں سے جڑے آلوک جی جس طرح سے بولتے ہیں سہج روپ سے میڈیا پر ٹی بی پر چینلوں میں کسی وشہ پر بینا کوئی پارٹی بنے ہوئے بینا کسی دل کا مکہ پیکشی ہوئے لیکن اپنی انتراتما کی آواز کو جس طرح سے بشلیشت کرتے ہیں اور وہ بھاشا جس طرح دور تک پہنچتی ہے اسی طرح سے اشوک جی نے اپنے ادھیاپک کو نیپت ہم رکھتے ہوئے اپنی وینگ بھاشا وینجنا کی جو بھاشا ازاد کی جو آشوک ویتو ازاد کیا جس طرح انہیں پورے وشو میں لوک اپ پریہ بنایا اور اس کے باوزود جب ہندی کی نئی ڈیوائسز پیدا ہو رہی تھیں انڈرائیڈ آ رہا تھا اور موبائل میں ہندی کی تقنیق نہیں پیدا ہو رہی تھی بیبن نے پلیٹ فارم پر سی بیس پلیٹ فارم سے لے کر دنیا بھر کے جو ہندی کے پریوکتہ ہیں جن کمپیٹر کمپنیوں کا سنگ انہیں کنسالٹیم بنا اس ان ان سطروں پر کہاں کہاں ہندی کی تقنیق کے چھوٹی چھوٹی سرنیوں سے چل کر ہندی راج مارک پر آج پہنچی ہے وہ تتھا کتھت راج مارک جس پر ہم گرب کرتے ہیں اور ہندی کی وندی پر بہت ساری کبیتائیں آپ کو ملیں گی اور اس کی چندیاں بھی ہوتی اوڑیں گے لیکن پھر بھی اشوک جی اسی آشاہ اور امید کے ساتھ ہمیشہ ہندی کے منچ پر ہوتے ہیں اور دیش دنیا میں جہاں بھی بولتے ہیں تو لگتا ہے ہندوستان کا جاگرت کبھی جاگرت بھاشا بیوے کی ویقتی بول رہا ہے مجھے بہت گرب ہے کہ جشنی ادب نے آج کے اس منچ پر دونوں دگچوں کے ساتھ مجھے وارتہ کرنے کا نیوتہ دیا بہت آبھاری ہوں اور پہلا سوال میں مخادب ہوتا ہوں پروفیسر اشوک چکردر جی سے جنہوں نے ہندی کا واشک وستار بھی دیکھا ہے بہت سارے سطروں پر ہندی کی نئی نئی تقنیق جو آ رہی ہے آج بھی بھی ہندی کے ادھیاپن سے جڑے ہیں لیکن راج بھاشا کے چھیتر میں جو کہ راج بھاشا ادھیکاریوں اور ہندی ادھیکاریوں کا شیتر ہے گریہ منترالے راج بھاشا بھاگ کا چھیتر ہے جو تمام جو جو ویگیانک سطر پر ہندی کے پریوگوں سے جڑی سنستائیں ہیں ان کا شیتر ہے لیکن اس میں ان کا اتنا ہی دھخل ہے بہت ساری سمیتیوں میں وہ آج بھی ہیں اور ان کی رائے کی قدر کی جاتی ہے میں جاننا چاہوں گا کہ ہندی کی تقنیقی سامرتھ کا یہ سفر ان کے لحاظ سے آج کہاں پر ہے اور اس کی یاترہ کتنی روان چک رہی ہے پروفیسر اشوک چکردر جی دھنیباد اوم جی اپنے اتنا صدیر پریچے ہم دونوں کا کرایا اور اتنے سارے شروطہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بھی پریچے ہو جانا چاہیے تھا اتنے ہی گمبیرتہ سے جتنی گمبیرتہ سے آپ نے ہم دونوں کو لیا اوم جی ایک ایسے سہج بیقتی ہیں جو اپنے کارنامے اپنے کریا کلاپ اور اپنی زندگی میں بھاشاؤں کی بھاگتہ میں ایک نشکرش تک پہنچنے اور ایک اپنی رائے قائم کرنے کے بھی ابھیست رہے بھاشا کی خادی کتاب پڑھ کے تو میں چمتکت رہ گیا کہ جہاں ایک اور پرانے لوگوں کو بھی یہ اچھی طرح جواب دے رہے ہیں ان کے کیے پر پانی نہیں پھیر رہے بلکہ جتنا پانی چڑھ کے ان کا چہرہ بنا ہے اس کو اور نکھار کے سو سجد کر کے الانکرت کر کے وہ سامنے لاتے ہیں تو ایسے اوم جی اگر ہم سے بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بھی گرو کی بات ہے مطرو میں وگت تیس ایک سال سے اس راجپت پر روڑی بچھا رہا تھا جس پر ہندی کو لانا چاہتا تھا میرے جیسے اور لوگ بھی تھے جو ہمیں سرپیرا کہتی تھی کہتے تھے اور جانتے نہیں تھے کہ اس سے کیا ہو جائے گا کمپیوٹر کیا ہے ایک ٹائپ رائٹر ہی تو ہے ایک کی بورڈ ہے اس سے تو اچھا ہمارا وہ ٹائپ رائٹر رسلی والا تھا کہ مارو کہیں لگے وہیں کھٹا کھٹ 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 مانچت پتر تیار ہے بس مکھی بیٹھنی یہاں دکھا رہی کی تو اس کو گوگوی کے بیٹھانے کے لیے وہ پھر وہاں انگریجی میں اپنا اسے فوروڑ کرتے تھے یا ریکمنٹ کرتے تھے یا ریجیکٹ کرتے تھے پتر ہندی میں لگ دیا ہستاکسر انگریجی میں ہوتے تھے اتنی ساری سمجھے آئے تھیں کہ ہندی ان کو سہنا سیکھ گئی تھی اور سہتی آ رہی تھی جیسے کہ ہندوستان کی جنتا انگریجوں کو سہ رہی تھی اسی طرح سے ہماری انگریجی کو اور انگریجی کے فیروکاروں کو اور انگریجی میں کام کرنے والوں کو ہندی سہ رہی تھی دکھی نہیں ہوتی تھی روتی نہیں تھی جتنا بھی وکاس ہو جائے اس پر مک دھولیتی تھی اور رینٹ پہنچ کے اپنے بچے کی اس کو دودھ پلا کے چہرے پر چمک لے آتی تھی ایسا ایسا کچھ ہندی کے سورت اور وہ لوگ جو ذرا سا بھی کوئی تقنیقی کارنامہ ہندی میں دیکھ لیتے تھے بھئی کارنامہ کرنا تو بہت پیسے کی بات ہے بہت آگے کی بات ہے کارنامہ تو کرتے ہیں ویجیانک کارنامہ کرتے ہیں سارے بالک جو نائیٹی میں ٹرپل آئیٹی میں پریوک دھرمی ہونے کے کارنامہ کام دے دیا تو بھاچوں پر کرتے ہیں کوئی ہندی سے مطلب نہ انگریزی سے مطلب وہ تو تقنیق لا رہے ہیں بھاچائی تقنیق لا رہے ہیں اس بھاچائی تقنیق میں بھارت ورش کی بائیس بھاچایں آ جائیں یا چوان بھاچایں آ جائیں وہ بھاچائیں آ جائیں جن کے پاس شبد بھندار ہے وہ بھاچائیں آ جائیں جن میں کہ ہم کچھ نرنیاں تک پہنچ سکتے ہیں ان کے بیا کرنے کی بدھان تک پہنچ سکتے ہیں ان کی روپ سن رچنا کو جان سکتے ہیں اور ان کو جیون کے لیے اوپ یوگی کیسے بنایا جا سکتا ہے کیسے پریوکتہ تک پہنچا جا سکتا ہے اس کے راستے تے کر سکتے ہیں تو وہ تقنیقی وکاس کا جو راستہ ہے تقنیق کیا ہے اور ویجیان کیا ہے میں ہلکا اچھا ہمارے شوتاں میں بڑے نئے چہرے دکھائی دے رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو تقنیق کے پرتیب تک تھوڑا سا راگاتمک سممند پیدا نہیں بھی کر پائے ہیں تو میں اسی لئے بات کرنا چاہتا دراصل ادھیا پک رہا ہوں تو میری یہ خامی ہے کہ میں بہت سرل کر کے چیزوں کو بتانے میں بھروسہ رکھتا ہوں جٹل کو اور جٹل بنا کے تو تم نے کیا کیا جٹل کو سرل بنایا جائے سرل کو جو ان جٹلتاؤں کو پچاتے ہوئے سرل تاؤں پرستت کیا جائے دیکھئے جو ویگیانک ہے وہ کبھی سے کم نہیں ہوتا ہے ویگیانک آوشکار کرتا ہے ویگیانک نئے نئے ایسے ایسے اپکرن تیار کرتا ہے جو مانو کی سبھتا کے لیے اس کے وکاس کے لیے یا وناش کے لیے کام میں آ سکتے ہیں یہ کون کام کرے گا ان اپکرنوں پر آوشکاروں پر یو اس پر نرفر کرتا ہے کہ اس کی منشا کیا ہے انہی اپکرنوں کا استعمال کر کے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں ناغہ ساکی بنا سکتے ہیں پوری دھرتی کو اور انہی کے مادیم سے آپ ویکاس کا پہیہ بہت تیز دوڑا سکتے ہیں تو اتنا کام کر کے ویگیانک تو چلا گیا پرے اور اب ایک آیا بازار وادی کیڑا بھی رہ دی رہ دی رہ دی رہ رہنگتا ہوا اس نے اس اپکرن میں سے طاقت لی طاقت لے کے پھولتا گیا پھولتا گیا پھولتا گیا اور اس کے بہویدھ پریوگوں کو اس نے پرارمہ کیا ان پریوگوں میں اس نے دیکھا کہ یہ کون خریدے گا اس کا اپبھوکتہ کون ہوگا اس کا پریوکتہ کون ہوگا تو جو ٹیکنولوجی ہے جو تقنیک ہے وہ پریوکتاؤں کے لیے ہوتی ہے اور جو ویجیان کے عوشکار ہوتے ہیں وہ مانو جاتی کے لیے ہوتے ہیں چاہے وہ ویناش کریں چاہے اس کا بکاس کریں اس انتر کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ہندی کے راجپت پر اپنی بگی دوڑانا چاہتے ہیں چھبیس جنوری کو راجپتی جی کو بٹھا کے تو آپ نشنط ہو جائیے کہ سب سے پہلے پردرشن سب سے پہلے پریوکتہ جو ہوتے ہیں جو کی نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کو پریوکتہ مان کر بڑی بڑی کمپنیاں اور صداشہ سے جاتی ہیں کہ دیکھئے ہم نے یہ بنایا ہے ایسا کرنے سے ایک دیکھئے نئی نئی چیز آئی ہے جس کو یونی کوٹ کہتے ہیں اچھا اچھا بہت اچھی چیز آئی ہے بہت اچھی چیز آئی ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں دیکھئے ہم اس میں جو فونٹ ہیں ان کو ان کو ایک کوٹ سنخیہ دیں گے اس کوٹ سنخیہ کے کارن اس کی پہنچان بن جائے گی اور اس پہنچان کے بننے کے بعد بہت ص eating پریوک میں لانا بہت ہی آسان ہو جائے گا بہت صحیح کہا انہوں نے پر اتنی کوٹ بہت میں کہتے ہیں کہ آپ کوٹ کوٹ کے ان کو سمجھاؤں تب بھی منتری جی کی سمجھ میں نہ آئے نما رات پیز جی کی سمجھ آہ ٹھیک ہے بڑی ہاں لیکن وہ مستش کو کوٹ نہیں پائے ہمارے میرے اس تیس سال میں میں نے دیکھا کہ چاہے وہ پرودیوگی کے منتری کیوں نہ ہو یا اس ویبھاک کے صلاحکار کیوں نہ ہو سمجھ میں آنے لائک بھاشا میں سمجھ میں آنے لائک تب ہوتی ہے کوئی چیز جب پریوگ میں آنے لائک بن جاتی ہے آپ نے ایک ڈیمو دیا ڈیمو میں چمتکار سا کر کے دکھا دیا دیکھئے لپی انتران کیسے کر دیتا ہے ہمارا کمپیوٹر آپ نے دیوناغری لپی کو کس طرح سے رومن میں بدل دیا دیکھئے میں نے ٹیکس کو سلیکٹ کیا میں نے ایک کلک کیا اور آپ دیکھئے کہ اگلے ہی پل آپ کو جو بھی بحاشا چاہیے اس کو لپی انترت ہو کر آگیا چاہے تو رومن میں لے لیجے چاہے ہیدر آباد میں تیلگو میں لے لیجے تمہل میں لے لیجے مالی علم میں لے لیجے کنر میں لے لیجے بانگلا میں لے لیجے گجراتی میں مراتی میں لے لیجے جس بحاشا کی لپی میں آپ اس ٹیکسٹ کو لینا چاہتے ہیں لے لیجی اب یہ تو چمتکار ہو گیا سب ہم نے بھی کر کے دیکھا سی ڈیک کمپنی نے دیکھا دیا منترالیوں نے دیکھا دیا اور واقعی محنت کر کے کیا وہ کام یہ جنتہ تک نہیں پہنچا سکے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہندی کا لپینترن ہو گیا تو وہ لپینترن ہونے سے وہ تمیل بھاشا بن گئی تمیل بھرن مالا تو دکھائی دے رہی ہے نا ایسا نہیں ہوا صرف یہ ہوگا کہ یونکوڈ نے جو 65,360 کوڈ پوائنٹس تھے دیکھیں کوڈنگ اور ان کوڈنگ یہی دو چیز کرتا ہے کمپیٹر اس کو کوئی بھاشا نہیں آتی ہماری دیش کی ساری بھاشاوں میں سے ایک بھی بھاشا نہیں آتی سانسار کی اتنی ساری بھاشاوں میں سے ایک بھی بھاشا کمپیٹر کو نہیں آتی میں ریکھانکت کر کے دوبارہ جو چیز آپ جانتے ہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیول دو چنہ آتے ہیں ایک اور شونیا انڈا اور ایک ڈنڈا بس اس انڈے اور ڈنڈے سے سارے فنڈے ہوتے ہیں کمپیٹر کے انڈر بہرحال یونکوڈ پرنالی آنے سے یہ اب سے 20 سال پہلے بھارت پرس میں لائی گئی اس نے چمتکار کیا اور وہیں سے جو بجری ڈالنے والے لوگ تھے وہ ہٹ گئے چکنی سڑک ہو گئی اور بگھیوں کا آون جاون ہونے لگا راج پت پر صرف یہ نہیں کہ ہم نے جھانکیاں نکالیں اس راج پت پر ویروت کا سور بھی دکھائی دیا سنسٹ سے سڑک تک جیسی کتاب لکھنے والے دھومل اگر آج لکھ رہے ہوتے یونکوڈ پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے تو وہ سوشل میڈیا پر شائع ہوئے ہوتے وہ صرف ایک کتاب کو ہزار کی تعداد نہ چھپا کر پرسند آتموگد نہ ہوتے بلکہ چرشاہ کا مہان وشائے بن جاتے دو ملکی ایک ایک پنگتی جن مانس میں پرویش کر جاتی تو یہ یونکوڈ کا بردان رہا ایک ایسا مہامود تھا جس میں ماں بھارتی ماں ہندی کی گود میں بیٹھ کے مدت ہوئی یونکوڈ پرنالی اور وہ ویگیانک پرسند ہوئے جنہوں نے یہ سوچ کے نہیں بنایا تھا یہ بھاشا ہم کس کے لئے بناتے ہیں یہ ہندی کس دیش کے لوگوں کے لئے ہے وہ بھاشا کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتے تھے وہ تو جانتے تھے گھنٹ زیرو اور ایک کا باد میں بتایا گیا یہ جو آپ نے گھنٹ لگایا ہے نا یہ تو تھائی لینڈ کی بھاشا ہے اور یہ جو گھنٹ لگایا ہے نا یہ بھارت ورش کی بھاشا ہے اور بھارت ورش میں بھی 22 بھاشایں ہیں اور آپ نے جو بنا دیا کمال کر دیا ساری 22 بھاشاوں میں وہ یونکوڈ کے سارے ایک ایک بھاشا کے لئے الگ الگ کوٹ پوائنٹ بنا دیا آپ نے تو سنسار کا کوئی بھی کمپیٹر کھولا جائے وہاں تمیل تمیل میں کھلے گی اور تمیل میں آپ اسے پڑھیں گے ہندی ہندی میں کھلے گی دیوناغری میں کھلے گی آپ دیوناغری کو پڑھیں گے تو بھاشاؤں کو یہ جو بانٹ دیا اتنے جیسے ایسی کھیرات دے دی ایسا انودان دے دیا ایک ایک اکشار مدت ہو گیا اور ایک ایک پنگتی سن رچنا میں سن ہوٹھی کیونکہ سمپریشن میں ان کے اندر سامت تو یہی ہے سامرت جس کا ذکر آپ نے کیا باقی آگے بات کریں بہت ہی نٹشل میں جو یونیکوڈ کی یاترہ ہے اور وہ ابھی ابھی اس بات کو بھی شاید مجھے لگتا دس سال ہوئے ہیں یونیکوڈ آئے ہوئے ہیں دس بارہ پدرہ سال آگیا تھا لیکن سب سے بڑی بات ہے بیوہار میں آز تک یونیکوڈ کیا ہے اس بات کو دیش کے بچے نہیں جانتے لبکہ کرونا کال میں انہیں بیوہ شکر موبائل انڈرائیڈ استعمال کرنا پڑا ان کے پاس نہ تو بجلی نہ تکنیک لیکن ایک دھکے سے انہیں ان سب چیزوں کو سویکار کرنا پڑا لیکن ہندی کس طرح سے یونیکوڈ کے مادھیم سے استعمال کی جا سکتی بیوہار میں پلیٹ فارمز پر کہا جائے تو بھاشا کے پریوکتاؤں بھاشا کے ادھیاپکوں کو بھی یہ چیز بخو بھی نہیں معلوم ہے دور دیش دیشانتر تک کی بات بتا رہا ہوں لیکن اس کا لاب پرکٹ ہے چونکہ جب دنیا میں کوئی وکاس ہوتا ہے تو نظر بھی آتا ہے اگر سرسوں کے دن ہے تو سرسوں پھولے گی فاغن ہے تو وہ ماحول میں اس کا حساس ہوگا اسے آپ روک نہیں سکتے پاغنہ آپ کے بھیتر آئے نہ آئے لیکن وہ دھرتی پر ایک بسند کی طرح اترتا ہے ہندی کی تقنی کلاب جہاں تک ایک اکبار کے بڑے سمپادک ہمارے سامنے ہیں بڑے ویچارک چندک ہمارے سامنے ہیں آلوک جی بھی جانتے ہیں کہ اکبار بھی اپنے شیشوں کی عوستہ سے آج جس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ آج کل اکباروں کے پاس اپنے بیپ سائٹ ہیں چھن پرتشن خبریں تبدیل ہو رہی ہیں پہلے ہوتا تھا کہ ایک اکبار آیا تو اس کے بعد اگلی دن کا اکبار چھپے گا اس کے ایک یا دو ایڈیسن چھپتے تھے اس کے ڈاک ایڈیسن کتنے ہوتے تھے یہاں تک بطب وہ پہنچتے پہنچتے خبریں کتی باسی ہو جاتی تھی لیکن باسی خبروں میں بھی تازگی تلاشنے والا سمدائے ہمارے پاس تھا آج ایک اکبار کے ڈیڑھ سو لوکیسن سے چار سو ایڈیسن چھپتے ہیں اور یہ سمبو ہے اس تقنیق کی دنیا سے تو اس پوری دنیا میں دیکھتے ہوئے جب جس سمائے اکبار اپنی اس پریمٹیو ایج سے آج کے سمیہ کی چنوتیوں کو جھیلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اس میں خاص طور سے جو بھاشائی اکبار ہیں اور ہندی کے خاص طور سے جو اکبار ہیں ان کی دنیا اس نے وسترت کیوں ہوئی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے معلوق جیسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اکبار کی دنیا سے اتنے دنوں سے جڑے رہے ہیں اور اس کے اس کے وقاس کو بہت ہی نزدیک سے دیکھا ہے وہ کیا محسوس کرتے ہیں اس تقنیق نے آج ہندی اکباروں کو ہندی کے پترکاریتہ کو بیبھن سوروپوں میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے دنیا واد میرا نمشکار اور میں تو گروہ بیٹھے ہیں میں ادھر گووین بیٹھے ہیں والی ستھیتی میں ہوں اور اس کو وہ کہیں چونکہ ان کی سیوا اور میں تو ابھی بھی پرشکشو مانتا ہوں تقنیکی معاملوں میں اشوک چکردھر جی ادھا پک رہے اور میں آج بھی چھات رہوں چونکہ ہم لوگ دیرانتر خود بھی سیکھیں تب ہی دوسروں کو اپنے ساتھیوں کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور اس لیے میں جشن ادب کے ہمارے رنجیت بھائی جنہوں نے اس کا ایوجن کیا ہے اس پورے سمارو میں اس اس سو میں ہندی کو لے کر کے اور ہندی کے وکاس کو لے کر کے جو چرچہ ہو اس لیے میں ہاں پستت ہوں اور روم نشٹل جی نے کچھ میچھی باتیں کہی کچھ کڑوی باتیں بھی کہی اور اشوک جی تو کیا ہے وہ فولوں میں آپ سمجھتے ہیں آگ لگانے کے لیے بڑے ساری چنگاری ویارک جروت ہوتی ہے یہ فولوں سے ہی آگ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا کانٹے بچھا دو مجھے تو اسی پہ مجھائے گا اب میں اسی طرح کے ایک سفر سے نکلا ہوں ہاتھ سے کمپوزیم ہوتی تھی میں تو اسی سریج سے شروع کیا پورفیڈیم ہوتی تھی اس سے شروع کیا پچاس سال لگ بھگ ہو چکے اور انگریجی ہندی دونوں میں جو بھی کام کرنے کا اوسر ملا تو یہ صحیح ہے کہ کتنا کٹھین ہوتا تھا بلکہ تار سے جب خبر بھیجتا تھا جب میں سٹنگر تھا انشکالی سمواتا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ جس طرح سے میکروسافٹ جب اشوک چگرج میں اسی لیے اچھا شروع میں جبکہ کہا ہے کہ تھوڑا بہت پرچھو تھا ہی لیکن جب میکروسافٹ کا یہاں پر کارکم ہوا پتا رہی کسی ہوتل میں تھا مجھے تو آج بھی یاد نہیں تو مجھے لگا تھا کہ کیا یہ کچھ کرانتی کرنے والے ہیں اور اسی ٹیکنیک کو کیسے لوگ اوپر لاغو کیا جائے گا میں اس سمائے ہندوستان اخبار میں نوار ٹائم سے ہندوستان میں شفٹ ہوا تھا میں سیدھے اس تقنیق پہ جا رہا ہوں تاروالا جمانہ کی بات نہیں کر رہا ہوں جب تاروال سے میں خبر بھیجتا تھا ٹک 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 کر کے اندرا گاندھی آتی تھی اجین اندور کہیں یا اٹل جی آتے تھے تو وہ اس پر بھیجنے کے لیے آدھا گھنٹہ بیٹھا یا فون ملایا تو دو گھنٹے پہلے بتانا پڑتا تھا کہ میں فون سے چارلائن کی خبر بھیجوں گا اس اسٹیج سے نکل کر کے دائی پر آٹر کی بات تو انہوں نے بتائی میں تو اس سے پہلے جس اسٹیج سے نکلا ہوں اس لیے کہہ سکتا ہوں اور جب میکروسافٹ کو لے کر کے اشوک چلتیج نے مجھے بھی بلایا کہا کہ دیکھئے یہ اب تقنیق ہے جس طرح سے کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں بھارت میں جیسا کہا مجھے ویروت آپ نے جو کہا ستہ سے نہیں ہوتا ہمارے ہندی والوں سے زیادہ ہوتا ہے بلکہ آج یہاں اپستیت نہیں ہے ہمارے بتائیدی راحل جی ہوتے تو پہلے تو اسی پر آپ اتتی کرتے کہ جشن میں کیسے آپ جا رہے ہیں آپ متصو میں کو نہیں آیا اس کا نام متصو کیوں نہیں لکھا تو ہمارے بہت بھائی ہمتر ہے لیکن کیا ہے کہ یہ بھی ایک سنگش آج بھی اس لیے جاری ہے ستہ والے تو پھر بھی بڑا چالو ہندوی بول لیں گے یا لکھ لیں گے غلط سلط سہی ہوگا بورٹ غلط لگ بھی جائے گا لیکن ہمارے جو دیش کا یہ کہنا چاہیے لیکن ان سارے کانٹے کٹیلے پتھر جو آپ نے روڑیوں بچھانے والا کہا اس کے بعد بھی بہت آگے چلے گئے ہیں اور میں جن کا شش رہا بنو شام جوشی راجد ماتھور اندن جی بلکہ اگے جی ان کے ساتھ کام نہیں کیا لیکن ان کے سمپرک میں بہت تہنا ہوا مجھے وہ سب لوگ کبھی نراشا وادی نہیں تھے ان کا دو دو بھاشاوں پر اور چار بھاشاوں پر ادھکار ہوتے ہوئے بھی کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہندی کے لیے تب تو سنکٹ کے کال بھی تھے اس لئے میں بھی آج بھی آش آبادی ہوں میں ہمجھ سے یہ جرور کہوں گا کہ راج پت پر یہاں نہیں بڑی بڑی جاپان کی جرمنی کی برٹین کی کمپنیاں آتی ہیں تو وہ پہلے ڈھونٹی ہیں کہ کیسے ہم ہندی میں اپنے اس پروڈکٹ کا ہمارے جو اتباد ہے اس کو کیسے پہنچا ہے اس کے لیے لوگ ہمیں چاہیے وستار ہوا ہے اور تکنی کی وستار نے اسے اور وستار کرنے کے لیے دیا اور بلکہ ایک آشٹر کی بات اور ہوگی وینکر اپنے نائیڈو صاحب جو ہے یہ اپراسٹر پتی جو اس سمائے ہیں ہم ان کے وینکر نائیڈو جی تو وہ وینکر نائیڈو جی جو ہے وہ ہیدر آباد میں کارکر میں ہمارے مہر ساتھ میں تھا وہاں اردو کے وشو دیالے میں اور انہیں چونکہ ہم دو ہی تین لوگ وہاں پر بنچ پر تھے تو انہوں نے کہا باقاعدہ سوکار کیا کہ وہ ہندی ویروڈھی آندولن سے راجنتی میں آئے تھے لیکن وہ ہندی بھی بول رہے تھے ہندی والے کا سممان بھی کر رہے تھے بطلب وشو دیالے میں ہندی سمبادک پترکار کے ناتے چاہے تو یہ کتنا سکھد انتر ہے ستہ میں رہ کر کے ان کو انہوں نے مانا کہ نہیں ہندی، اردو، پیلگو بھارتی بھارشاہوں کے بل پر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے تو یہ ٹھیک ہے اب اس میں وہ سہی ہے کہ وہ راستے سب گاندھی جی تو تب سے بھی ہندو، ہندو سراج کی بات کرتے تھے ہندوستانی بھارشاہ کی اپیوک کرتے تھے اسی سمیں گلگو کانتی ہو جاتی ہے تو ہم عشوک شاگزر جی اب تو وہ چھوٹے لوگ ہیں یا کوئی بھی راستے پتی ہوگا کیا کرے گا تو مجھے سا لگتا ہے کہ ایسے پرستیتیوں میں بھی جو وستار ہوا ہے اس کا کئی طرح کلاب ہوئے ہیں جسا آپ نے چونکہ اخبار پترک پترکاؤں کا کہا اور میں نے لگ بھگ اور جب میں نے اسی لیے بتایا کہ ہندوستان میں ہم نے میں نے کہا کہ اب یہ پرانے ٹائپ ریٹ اس سے نہیں چلے گا سیدھے ہی جانا ہے اور میں اجھے گئے ہوئے کچھ ہی دو چار مہنے ہوئے تھے وہاں وہاں یونین بڑی سٹرانگ تھی ایسے سٹرانگ اس کی ہرٹالی کروا دے مطلب تو پہلے تو یہ ہوا کہ سب سے پہلے کوئی کیا کہتا ہے جیسے ہم نے آئی ترس گل میں رہا تو کہا گیا مجھ سے بڑے بودھر سمپا دکھتے نام نہا نہیں لگا انہوں نے کہا پہلے بیلڈا ٹاٹا ان ڈالویاں پر لاغو کرو تب کوٹ کی بات کر رہا میں نے کہا سر میں تو بہت چھوٹا ہوں آپ سب سے اوبر میں پیو میں ان کو کیسے لات سکتا ہوں ہاں اپنے اوپر آچار سردہ لاغو کر سکتا ہوں تو ہم نے بھی ہندوستان میں میں نے کہا اچھا میں سکھوں گا اور چار ہمارے جو سائیوگی ہیں ان سے کہا کہ یہ پندرہ دن ایک مہنے کا سماح ہے اسی میں ہی آپ کو پس کرنا اس کے بعد سے دوسرے کاغج ہاتھ سے لکھاوا لیا ہی نہیں جاگے اب ہاتھ سے بھی لکھا ہوتا تھا ان سب لوگوں کو میں نے اوپ سمپادک تاتو رات جیسے ہوتا ہے بھائی دس روپے بڑھے یا نہ بڑھے لے گی ان سے کام دنوکری بھی نہیں جائے گی اب یہ کام کمپٹر پر کرے گی تو یہ دیش بھر بے اس طرح سے اخباروں میں پترکاؤں میں میں پترکاؤں میں بھی میں سمپادن کیا اوٹلوک ہو چاہتے ہیں ان سے کیسے کیسے اس کا صدھار ہوتا چلا ان دوستان میں ہی میں نے ایک پل کی سہیمن جوشی جی ہے آپ لوگ جانتے ہیں آئی ایم سی میں راگویر ساہی جی کے پلیوار سے جڑے ہیں تو ان سے میں نے آگرہ کیا کہ ہندی کو لے کر کے آپ ایک کولم ہی لکھیں ہندی یا ہندی کے اوٹ پریوگ اس کو لے کر کے چلایا گیا اس سے بھی اس میں صدھار ہو کیسے اس کو ہو سکتا ہے تکنیکی دنگ سے بھی کیونکہ یہ ایک سمسیاں پھر بھی میں اس لیے بھی چچا کروں گا اور شوک جی آگے شاہد اس کو بہر بدد کرے گے کیونکہ وہ تو منا خیال ہے کہ آج کل ایک سو پچاس ابھی کسی کی عمر کی ایک سو پہتیس والی ہے ہم تو یہی کامنا کرتے ہیں کہ ڈیر سو سال تک ہیے ہندی والوں کو کچھ نئے تقریق سے بڑھاتے رہے کیونکہ ایسے لوگ ہی کچھ اس پہ کیونکہ پروف ریڈنگ کی جو سمسیاں بھی ہے ایک بھی غلط جیسے بہی بھی کبھی ایک دو بار بیچ میں ہوا جرا سا چوک ہو جائے وہ چھپنے سیدھے چلا جاتا جیسا بھی آپ نے کھا تو فون آتا ہے یہ کیا ہو گیا اتنا اب وہ دبانے میں آپ نے کچھ لکھا اور اس پہ پی کا پو ہو گیا اب وہ پتہ اس کے عرقی بدل جائے گے جیسے آپ نے کہا ایک ہے نائیڈو جی کا نام بالو کچھ گلٹ ٹائپ ہو جائے تو وہ ایک دم بہت ہی بڑا اپتنے جنگ بھی ہو سکتا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ سہی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی تکنی کی ڈھنگ سے اس کو پروف کو کیسے انگریجی پہ بڑی سویدہ ہے جو ایک تو اکشار اٹھ کے کم ہیں ان میں آپ سو سویدہ رائٹ آپ کو ایک ہی شب دوسرا دکھلائے گا دو تی دوٹ بھی دیتے لیکن پھر بھی ان کے آسان ہے ہمارے ہاں ہندی دیوناغری میں اور دوسری میں سمجھتا ہوں کی بھارتی بھارشاوں میں بھی دکت آتی ہوگی اردو میں بھی آتی ہوگی جس سے کی اس سبسیہ سے کیسے تکنی کی دھنگ سے کہ ہم وہ کریکٹ کر دے اس کو سیدھا آپ نے کیا اور اس کے بعد کچھ گلت دہو کافی عد تک تو موبائل پہ آ گیا کتنا ہے ہمارا رکشے والا باقاعدہ وہ بیہار کہیں گاؤں میں بھی جاتا ہے وہاں سے ہندی میں سندیش ہندی موبائل پہ بھیجا ہے وہ پڑھنا ہونا اس کو نہیں وہ کوئی میرا اخبار اس پر نہیں پڑھتا ہے لبکہ ہمارے جو نئے کرانتیوائی لوگیں سوچیں اخبار کون پڑھے گا پتری کا کون پڑھے گا اشوک شاکزر جی کو سنتے ہیں کویتہ کی کتاب کون پڑھے گا لیکنی بیہار میں لوگ پڑھنے والے بھی ہیں یہ بھی ایک مشہ ہے تکنی کی وستار نے دونوں طرف بڑھایا ہے یہ ٹھیک ہے اشوک جی نے جو بات کہی کہ ایک ہزار پرتیر لے کر بیٹھئے بیٹھنے کا وہ دوسرا آج یہ اس کا وشہ نہیں ہے کہ ہمارے بھی سب پرکاشک بت رہے ہیں آج بھی سندیش بھیجا تو وہ پستکیں کتنی چھپتی ہے اس کا ایک الگ جو پورا بازار کا اور ہندی میں پاٹھکوں کی کمی نہیں ہوئی ہے انگریجی یا جیسے انگریجی یا جاپانی میں کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کی بھاشا کا پستکیں وہاں تو کم ہو جانی چاہیے تھے نیویارک شہر جو سب سے بڑا موڈرن اور آردھک سمپن دیشوں کا سمپن نتم شہر ہے وہاں کے ہر سٹریٹ پر ایک لیبری نیویارک لیبری ہے ہم نے دس پندہ برش ہو گئے ہوں گے اس سمیے کی بات بتا رو آج بھی نہیں مطلب اس سمیے بھی یہ استیتی تھی کہ ہم نے کہا اس جگہ اس سٹریٹ پر کارکم ہے 42 پر پر اچلا کہ نی نی جی وہ تو آپ تو آگئے اس تکے پڑھی جا رہی ہے پہنچنے کی بات ہے مولے کی بات ہے اس تک میلے آپ دیکھئے آج اس سمیے ہم جب چرچہ کر رہے ہیں گورکپور میں ایک اتصو چل رہا ہے ہندی سے جڑا ہوا ایک اندور میں چل رہا ہے ہو سکتا ہے ہم دونوں کو بھی وہاں جانا ہو لیکن ہم نہیں جا پائے ہیں اس کے لیے بلکہ ناراج ہونے والے ہیں کہ آپ اس کارکم میں تو آگئے وہاں تو پہنچے نہیں بہرحال تو میرا ایمانہ ہے کہ دیکھئے اس وہاں پستک پرکاشرک پستکیں لے کر گئے ہیں اور بیگ جائے تب ہی تو لے کر جائے گا کچھ اپنی جیب سے تو ایسا داند کرنے تو دکلے نہیں ہے چونکہ کچھ تو ہوتا ہے کتاب چھاپ تو تکنی کی وکاس نے ایک یاترہ کو کبھی سگھم بھی بنایا ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ اس کی کوئی کپی بنا لے اس کا کچھ درپیوگ ہو سکتا ہے اور واشک پرمپڑا کی چونکہ اس ساتھ میں جڑا ہوا ہے جس سے ہم جڑے ہیں تو یہ بھی سہی ہے کہ ہم نے جیسا میں نے کہا کہ چکرہ جی کویتہ سنتے ہیں اس کے بعد ان کی کہیں چھپا ہوا کہا ہے جو میں اس کو رکھ لوں بھی لوں یا اس میں اس ٹوٹل کیتنا موبائل میں رکھ پاتا سونجتا ہے نہیں ایک میرے اپنے گھر میں یہ رکھ لے گے تو کہیں کچھ تک بھی بک جاتی ہے میں آج کل بھالو ٹیلویزن کے ساتھ بھی ہوں وہاں پرکاشن میں اخوار بھی ہے آج سب آج تو میں وہاں لکھتا ہوں تو اس کا مجھے بڑا سکھ لگتا ہے کہ وہ ایک چھپا ہوا اور لوگ بھی اس پر پرتکریہ میرے پاس آتی ہے ٹی وی پر جیسا ابھی آپ نے کہا اچھا لکھو برا لکھو یا ٹوٹر پر یا فیس بوپ میں بہت زیادہ سوشل میڈیا کا اتنا نہیں ہوں لیکن ہاں گالیاں کھانے کے لیے کبھی کبھی اس پہ بھی لکھ دے دیتا ہوں تاکہ پتہ رہے اور اس میں میں اس بھی پڑھوانے ہی کرتا سوچتا ہوں کہ وہ تو جب چٹھی ہوتی تھی راجت ماتھر لکھتے تھے یا کملیشو جی لکھتے تھے تو ان کو بھی دو سو ایک پوستکارڈ ایک آدمی لکھ دیتا تھا گالی لکھ کر اس تو اس سے ان کو کبھی فرق نہیں پڑا اسی طرح سے ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ اس ویڈیا کا دروپیوگ بھی ہے جو آج کل ہم چرچہ بھی کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے اس ہندی میں بھی کچھ بھارشاہ اور تکنیکی کا نقصان سماج میں جہر پھیلانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس کو بھی کوئی کیسے کہاں روکا جا سکے اس دشاہ میں بھی تکنیکی جو ہمارا بیستار ہوا ہے اس پر بھی ہم لوگوں کو ابھی منتھن سمودر منتھن میں امرد بھی نکلتا رہے گا اور کچھ جہر بھی نکلتا رہے گا تو اس لیے ہم اس کے لیے تیار رہیں بات کو آگے بڑھائیں ہمارے پنڈی جی جو ہے تو اس سے بستار ٹھیک ہوگا بہت اچھا سمودر منتھن سے ویش اور امرد دونوں نکلتے ہیں بلکل میتھک سے یہ صد ہے اور ہمارے ہاں تو وشپائی کو شنکر کہا گیا ہے اور ایسے وشپائی لوگ جنب دیتے رہتے ہیں بہرحال جب بھی تکنیک نئی آتی ہے اس کا ویرود ہوتا ہے میں ایک بینکر رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ جب بھی کمپیٹرائزیشن آیا تو جتنے کچھے بنیان گروہ تھے بیٹھ گئے یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا لیکن جب ان کو تھوڑا سا انکریمنٹ ملا کچھ ملا تو ویس سب آگئے اور آج آپ دیکھئے بینکنگ کی دنیا جتنی تیجی سے بڑھی ہے اور پاسشاہ تھی بینکنگ سے جو سیکھ لی ہے تقنیک کی اس نے اسی کا نتیزہ ہے کہ آپ اپنے موبائل سے بینکنگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے بینکنگ کر سکتے ہیں گھر بیٹے بینکنگ کر سکتے ہیں اس کے تمام وکلپ ہیں ڈیلیوری چینلز ہیں لیکن اس تقنیک کا ویرود ہماری پرانی پرمپرہ ہے ہم ویرود کرتے ہیں لیکن یہاں پر شوک جی ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ پوری دنیا کے انتہ پر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہندی کے دنیا میں اس پل چیک اس میں کتنا مہتوپون ہے وہ ہے کی نہیں ہے جس سے پروف ریڈنگ کے سمسیہ پوری طرح اسے سماپت ہو جائے لس ابھی بھی ابھی بھی تقنیک پر ہمارے ہاں پیج میکر بھی چل رہا ہے ڈیزائن بھی چل رہا ہے کئی پلیٹ فارم چل رہے ہیں جس پر چھپائی ہو رہی ہے گوگل انڈک سے کام چل رہا ہے بھاشا انڈیا ڈاٹ کام سے کام چل رہا ہے کئی پلیٹ فارم پر ہندی کو سرل بنانی کے پرکریہ چل رہی ہے اس پیس ٹو ٹیکسٹ پرانسلیشن کے پیکجز ہیں باشک دنیا کو آپ دیکھیں کہ اشوک جی کو سننا چاہیں تو بہتی روپ سے سنیں لیکن اگر بہتی روپ سے اپلاپد نہیں ہے تو کہاں سنیں یوٹیوب پر انسٹاگرام پر اور کئی پلیٹ فارم سے جہاں چاہیں آپ پاس سٹوریز نہیں ہے آپ یوٹیوب کے لنک سے سنیں آپ انہیں سن سکتے ہیں یہ سارے ویپ پلیٹ فارمز یعنی تقنیق کے دنیا کہاں سے کہاں تک بڑھ گئی ہے میں اشوک جی سے پھر جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ہے اس پیل چیک اور دنیا بھر کے چیز اس کا پریوگ آم آدمی کیسے کرے اور کیسے لیکھک اور ادھیاپک جو پرانی پروتکیں ہیں جو اس منوورتی میں نہیں ڈھل با رہے ہیں انہیں ڈھالنے کے لئے کیا کچھ کیا جانا چاہیے آپ کے اس ایک پرشن میں بہت سارے پرشن ہیں اور میرا جو ایک اتتر ہوگا اس میں بہت سارے اتتر ہوں گے لیکن بہت سے پرشن ایسے ہیں جو سلجھائے نہیں جاتے مگر اتتر بھی ایسے ہیں جو بطلائے نہیں جاتے چیزیں آ رہی ہیں ہر دن ایک نیا ایپ ہماری جھولی میں تکنولوجی دے دیتی ہے اور ہر دن کچھ نہ کچھ صدری ہوئی عوضہ میں ہماری سامنے کام آتا ہے اس پیلچیک یا تھیزورس یا اس کا جو ستہ صدہار کی پرکریائیں وہ ہیں لیکن ستہ صدہار کرنے کے لئے کئی بار تو آپ کو اتنی جھونجل آئے گی کہ یار میں نے اتنا اچھا ٹائپ کیا تھا اور اس ستہ صدہار نے میرے حالت خراب کر رہی کہ اس ستہ صدرے ہوئے کو پھر سے صدہار یہ اور تب تک جو شبد تھے وہ نکل گئے تو پھر ان کو ادھاریے کہیں سے نئے شبد لیجئے تب اپنی بات کہیے تو ستہ صدہار تو اس سبیں بہت بری حالت میں ہے وہ اچھی حالت میں کب آئے گا جب بھاشا شاستری لوگ اروند کمار جیسے شبد رشی بیٹھیں گے کہ اس شبد کا وکلپ کیا ہے اور یہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو کن وکلپوں سے صدارہ جا سکتا ہے ساتھ وکلپ ہو سکتے ہیں آپ نے سوٹہ صدہار کا ذمہ کیسے دے دیا کمپیٹر کو دے دیا کمپیٹر بھئیہ تم یہ دیکھ لو کہ اس شبد میں کتنے ورن ہیں اتنے ورن رکھنے والا کوئی اور شبد رکھ لو اگر شبد ہے جیونات چھادت اب ناچ چھادت مل گیا اب اس کا وکلپ میں جیونات چھادت میں کہیں کوئی غلطی کر گیا تو وہاں شبد آگیا مرنات چھادت میں ایسے ہی گڑھ رہا ہوں سب لیکن بلکل وپریتار تھک شبد آپ کو سوٹہ صدار میں مل جائے تو آپ اپنی کھوپڑی کا ادھار کریئے یا کیا کیا کریں اس کا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے ابھی تک تیستی ہے ہندی میں کہ سوٹہ صدار کی سیوائیں نہیں لے رہے ہیں اور ہم جب بڑے سواولم بھی ہے اپنے بھاشا گیان پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی لپی کو ٹھیک ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس کو تمہیں ابھی سنتوشت نہیں ہوں اس وکاسیاترہ میں بدوان چاہیے بدوان چاہیے جو بیٹھے ہیں اس کمپیوٹر کے ساتھ دوستی کریں اور پھر وہاں انٹریز بھریں کہ اس سبت کے لیے انٹریز تو وہ سادھنا کا کام ہے وہ ایسا نہیں کہ کمپیوٹر اپنے آپ کر لے گا آجی یہ تو ہے نا ان کے پاس کمپیوٹر سب یہی کر دیتا ہے یہ کیا کرتے ہیں نہیں منوشک کی بھومکا ابھی بھی بہنکر روپ سے آوشک ہے آوشک ہے پردھان منتری جی نے بہت ساری یوزنائیں چلائیں کس یوزنہ کی کیا گتی ہوئی صدگتی ہوئی درگتی ہوئی یا اچھی گتی کو پرابت ہوئی تینوں راہ کے وکلپ آپ کو دکھائی دیتے ہیں سماج میں سماج میں ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے کو بڑا کر کے دکھا دیں گے کہ صاحب اتنا کر دیا اتنا کر دیا اور ایسے بھی ہیں جو اتنے سے کو اتنا بڑا کر کے دکھا دیں گے عزاب موزی جی نے اتنا کر دیا لیکن ایک کام انہوں نے بہت اچھا کیا اس میں اس ویبھاگ میں کیا ہو رہا ہے اس کا آنکڑا میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ ہے کوشل وکاس یوجنا اور کوشل وکاس یوجنا میں کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے کمپیوٹر سے جڑی ہوئی یکتیاں بتائی جاتی ہیں پریوکتیاں بتائی جاتی ہیں اور سچمچ میں جہاں جہاں شہر شہر گھومتا ہوں میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں بھئیہ یہ کوشل وکاس یوجنا وہ کہاں چل رہی ہے تو ایک آدم میں چکھر بھی لگایا تھا کوشل ایک کوشل سے دوسرا کوشل جب جڑ جاتا ہے تو وہ دو گھنٹ نہیں ہوتا گیارے گناہ ہو جاتا ہے ایک اور ایک ملکے گیارے ہو جاتے ہیں پریم کے گھنٹ میں میں نے چار لائنیں لکھیں سن لیجئے پہلے پھر میں ٹیکنولوجی بتاؤں گا اس پریم کی کہ ایک اور ایک دو ہوتا ہے سامانیہ نر ناریوں کے لئے ایک اور ایک تین ہوتا ہے بیہ پاریوں کے لئے ایک اور ایک گیارہ ہوتا ہے سدھ ہستوں کے لئے لیکن ایک اور ایک صرف ایک ہوتا ہے عشق پرستوں کے لئے تو ہماری تو عشق پرستوں والی ٹیک ہے اور ہر پرشنل کا اتر ایک ہے وہ ہے کوشل وکاس وہ ہے ہمیں ہنر مند ہونا آلوک جی نے کہا کہ میں خود کمپوزیٹر رہا ہوں میں نے حرف سے اکشر سے اکشر ملا کے دیکھا ہے پروف پڑھیں تب بھی کیا ہوتا تھا کہ سمپادک جو ہیں وہ سمپادک کیا کرے گا میں سمپادک ہوں میں یہ پروف روپ نہیں پڑھوں گا تیرا کام پروف پڑھنا ہے تو پروف پڑھے گا انہوں نے ان کا کام پروف پڑھنا نہیں ہے انہوں نے جس سے کہا وہ پروف پڑھتا ہے لیکن وہ پرمادی ہے وہ پروف دنگ سے نہیں پڑھتا ہے تو لا بھئیہ مجھے ہی دے تو آپ سوہم پڑھیں گے پھر صحابہ انہوں نے بھی پروف ایسے پڑھے اور ان کا سمپادک بھی ہے سمپادکی ایسا لگ دیا جو اوپر بیٹھا ہوا سمپادک ہے ارے آلوگ جی آپ نے کیا لگ دیا یا یہ منتری لوگ بھی پڑھیں گے آپ تو چندوں کے کسی کے بارے میں کچھ بھی لگ دیتے ہو دیکھنا تو ہمیں پڑھتا ہے ان کا سمپادکی ہے دوسرا لگیا تو کس کے کوشل کا بھنجن ہوتا ہے کس کے کوشل کو نکھارا جاتا ہے یہ ایک جس میں ایک سامان مدیور گئے دھن مجھے ملتا آ رہا تھا میں اگر ایک سنتشت پرانی ہوتا تو میں بہت آرام سے پینشن بھی پا رہا ہوں اور مزے آ رہے ہیں اس میں تو چل سکتی ہے روزی روٹی پورے پریوار کی لیکن نہیں روزی روٹی کے لیے نہیں کوشل بکاس کے لیے کچھ اور بہتر کچھ اور بہتر چاہیے جو ہو رہا ہے اس سے بہتر چاہیے شفائی کے لیے مہتر چاہیے نکتی بہت کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اس سے بہتر چاہیے اور صفائی کے لیے ایک مہتر چاہیے مہتر ہی کرے گا جو جس کا سواب امان نہ ہو جس کا کوئی ایسا نہیں ہو کہ ہنگوورز ہیں میں یہ ہوں میں سمپادک ہوں میں پروفریڈر ہوں لیکن کوشل بکاس پرابت کرنے کے بعد اگر ایک سمپادک بھی بیٹھا ہے میں آج ہی کا چمتکار دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے یہ ایک پستک ہے جو میں نے جب میں ایکسیجنٹ ہو گیا اور مجھے تانکیں کھلے تھے دس ستمبر کو تو بارہ ستمبر کو میرے ناٹی کا جن دن تھا پہلا اور میرا اس کے پرتی جو پیار تھا میں نے ایک کتاب بنائی اب میں نے کوشل بکاس کی یادترہ میں بتا رہا ہوں آپ کو میں ہی اس کا سمپادک ہوں میں ہی اس کا لکھاک ہوں میں ہی اس کا چترکار ہوں اور میں ہی اس کے فونڈز کو عدلنے بدلنے والا ہوں اور میں ہی اس کے چتروں کو جو فوٹوگرافز ہیں اس کو ڈیفرینٹ پلیٹ فارمز پہ الگ الگ فلٹرز کا استعمال کر کے الگ الگ شیڈنگ کر کے اور الگ الگ پلیسمنٹ کے بعد ان کو میں نے سجد کر کے رکھ دیا میں ایک کوی ہوں میں نے اس میں کویتائیں بھی اپنے ناٹی کے لیے لکھ دی تو میں نے اپنی بھاونہوں سے لے کے وہ بھاونہوں تک اور اس کی پرستوطی سے لے کے اس کے بازار میں جانے تک کا مال تیار کر دیا بازار میں نہیں بھیجنا مجھے یہ وقتی کا پاری بارے چتروں کی وہ مالہ ہے لیکن دیکھئے ایک بار جدہ میں اس کا اس کو دکھانے کے سکتر میں اپنا مزہ لے لیں یہ جو چتر ہیں ان کو میں نے فلٹرز کا استعمال کر کے ایک پریزما نام کا اڈہ ہے بہت طرح سے بدل سکتے ہو تم ایمیجز کو تو میں نے پریزما میں پریزما کے بھی ڈھیر سارے اپلیکیشنز ہیں ان میں کہیں کا کچھ کہیں کا کچھ کر کے پھر کویتہ آگی تو کویتہ لکھ دی تو بارہ ستمبر کو میں نے یہ تیار کر دی اب میں ایک چھوٹی سی کویتہ سنا دیتا ہوں جو میں نے اپنے ناتی کے لیے لکھی ناتی کے لیے لکھی اچھا سا اچھے تربی بنایا اور یہ کیونکہ اس سے میرا ڈائیلوگ بڑا اچھا رہتا تھا ابھی وہ امریکہ میں یہ وہ محق بھی ہیں یہ ایک سال کے ہوئے ہیں آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں چرچہ کو عوانتر لے جا رہا ہوں اسی میں سے پوائنٹس نکال لیں اس تک نہیں کیے میں لکھا پیارے محق نانا تیرا ہندی کا کہلاتا ہے تو اس سے بات کر سکے اتنی انگریجی کا کہاتا ہے آتی ہے ایسا نہیں نہیں آتی بھارت میں تو جنمہ پھر بھی امریکی کہلائے گا وعدہ کر ہندی بولے گا جب بھی بھارت آئے گا سالیاں مجھے یہ اس بات بھارت ماتر بھومی ہے تیری ہندی ماں کی بھاشا ہے ہر بھاشا کو پیار کرے تو میری یہ ابھیلاشا ہے کیا بات ہے جہاں رہے ہندی بھی بولے اتنا تجھ کو دھیان رہے ماتر بھومی اور پرکتر بھومی ان دونوں کا سممان رہے دنیا کو تو سنہ لٹائے بھاشا جس کا واہن ہے اور نہیں کچھ مانگ رہا بس اتنا سا آواہن ہے تو دھرتی کو پیار کرے یہ دھرتی تجھ تجھ سے تو دھرتی کو پیار کرے یہ دھرتی تجھ سے پیار کرے سارے تجھ پر گرو کریں یہ نانا تجھے دلار کرے کیا بات ہے بہت خوب تو اس میں لکھا میں نے دو دن بعد چودہ ستمبر کو ہندی دیو سے بدھائی نانا تیرا بہت بہت اچھا پھر ایک سال کے جوان ہو گئے چاند دینی بار میں جانے لائک ہو گئے تو کرم شاہ ایک ہیومر کا آنند لیتے ہوئے میں نے اس کا نرمان کیا بائنڈنگ کرنے والے نے مشین سے کمپیٹرائید مشین سے اس کی بائنڈنی کرتی ڈیجیٹل پرنٹنگ ہو گئی کسی پرکاشک کی ضرورت دی پڑی اور اس کا کوپی رائٹ بھی ہو گیا موحک چکردھر اسٹیونس کیا بات کیا بات تو آپ جو کچھ بھی لینا دینا ہے کوئی اگر اس پہ دعویٰ کرے پریزما والا یا کوئی اور ایپ والا تو اس کا بھی سیٹیفیکٹ لگا دیا ہے یا خرید کی لگائے گئے ہیں ایپ پھوکٹ والے نہیں ہیں کیونکہ اتنا جب آپ کام کرو گے تو آپ کو اچھی گنوبتہ کے ایپ سے ہی لینے ہوں گے ادرواز نہیں بن پائیں گے تو یہ دو دن کے اندر میں سمجھئے اپنی ہڈی کو ایک طرف رکھ کے چالیس گھنٹے میں نے اس کو بنانے میں لگائے وچار آنے سے لے کر اس کے پرستوطی تک یہ تو خیر ابھی آج ہی آئی ہے اس کا پرنٹیٹ چوروپ لیکن میں نے ڈیجیٹل کوپی اس کی بنا دیتا ہماری بیٹی ہے بہت سنر ہے کہ اور وہ لیتنی پرسنر گوی نہیں ہوئی یہ سب سے بیس گفت تھی میرے جیون کی بہرحال جب بھیجی تھی اس کو تب یہ نائنٹی سکس پیجز کی تھی پھر اس کو لالش آ گیا کہ میرے ان لاؤز کے بھی اس میں نام آ جائیں ان کے بھی فوٹو آ جائیں تو اب یہ ایک سوٹھائیس کی ہو گئی بہرحال بہت خوب بہت خوب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے تیکنیک یہ ہے تیکنولوجی اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ نے اپنے کوشل کا وکاس کیا ہوا ہے تو پرانا کیا ہوا کوشل آپ کو کئی ہزار گنا دکھش کر دیتا ہے اگر انہوں نے کمپوزنگ کی ہے تو وہ سمپادن تک جائے گی اور وہی کمپوزنگ کی جو گنووتہ ہے وہ آپ کو اس کشتر میں بھی کام میں آئے گی سر میں نے بھی کمپوزنگ کی ہے جب کمپوزنگ کی ہے جب کمپوزنگ کی ہے ہماری پردی پرہنس ہوا کر دی تھی اور میری گتی میں نے اتنی دیولپ کر دی کہ لکری کے کھانچے میں سے یہاں سے چھوٹی کی ماترہ یہاں رکھئے بڑی کی ماترہ یہاں رکھئے اٹھائی بدید گتی سے گیلی میں لگا دیتا تھا اور پھر ان کو اٹھا کے ایسے پکڑ کے ٹرے میں رکھ دیتا تھا اور ٹرے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک رکھا اور پھر بعد میں رسی سے باندھا اور پھر مشین میں فرما کسا اور پھر لگا دیا پلیٹ کے اوپر وہاں رولر پھر رہا اس کے اوپر سیاہی کا اور چھاپا کھڑا 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 اس طرح سے سپتے سے ٹرے گھنٹے میں اب یہ چالیس گھنٹے میں اتنا سارا کام ہو گئے اتنی کتاب کا اتنا سارا بھرگنے کی کاران تو یہ ہوا نہیں کچھ دکاس یہ بنا نہیں راجمار یہ بنا نہیں راجپتھ جس پر بھاشا باؤنڈریز بنا سکتے ہو تو ہر طرح سے آپ سرسجد اپنے مال کو کر سکتے ہیں یہ ٹیکنولوجی بہت خوب یہ ہے تکنی یہ بھاشاؤں کی ٹیکنولوجی کا کمال ہے کہ آپ اپنے مال کو بہت بڑیا بنا سکتے ہیں لیکن آپ جانتے ہی نہیں ہوں تو آپ اس سے گھرنا کرو گے پھر آپ اس سے بھاگیں گے پھر کہیں گے بھئی یہ تو کمپیوٹر ہم تو ہاب نہیں لگا ایک اس پھلنگ چیتنا کی چندگائری اگر آپ کو مل جائے اور اگر آپ دھنگ سے اپنے موبائل کا ہی پریوک کرنا شروع کر دیں یہ موبائل جن دکشتاؤں اور کشمتاؤں کے ساتھ ہے پہلے مان لیجے لاکھ ستر روپے تک آتا تھا اب پانچ ہزار میں آتا ہے اب ریکشے والا بھی پانچ ہزار بھئیہ وہ ہی دو چیز میں فلم دیکھائی دیتی ہے اب وہ فلم دیکھتا ہے وہ اس ویڈیو چیٹ کرتا ہے وہ اپنے بچے سے کلکاری بھر کے سویم بات چیت کرتا ہے وہ اپنے ناتی سے امریکہ بیٹھے ناتی سے پرسند نتا کرنے کے لیے آج نہیں تھی بیٹا تو جب بڑا ہو جائے گا تیرے بھی ناتی آئیں گے تب بھی تو اس کتاب کو دکھائے گا کیسے ممکن ہوا تیکنولوجی سے ممکن ہوا تو اس کے واشک سوروپ جو بہت تیزی سے پھیلانے میں بھاشا کو اب تک کام میں آتا رہا ہے یہ واشک کے ساتھ یہ جو تقنیکی ہے یہ واشک تقنیکی ہے یہ ایک پرکار کی واشک تقنیکی ہے یہاں سے وہاں گئی وہاں سے وہاں گئی سوششل میڈیا پہ چلی گئی تو کیا کچھ نہیں ہو گیا ایک چیز اپنا اور کہتا ہوں کل میں گیا تھا اٹاوہ اور اٹاوہ میں وہاں پہ ایک نیائیادیش ہوا کرتے تھے شریف پریم شنکر گفت انہوں نے کہا بھائیہ میں تو نیرنے انگریزی میں نہیں دوں گا میں تو ہندی میں دوں گا تو کوئی جج کہہ رہا ہے نیائیدیش کہہ رہا ہے تو منہ کرنے کی طاقت کس کی ہے جب آپ نے اس کو اس نے ادھکار دے دیئے تو وہ بولے بھائیہ ہماری دکان بند کر آئے گا کیا تو بھاشا کسی کی دکان بند کر آ رہی ہے کیوں نیائے پالکہ میں ہندی نہیں ہے اردو نہیں ہے اس لیے کیونکہ اگر ہندی میں ہوگی تو سب کو پتہ تو چل جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائیہ کون شڑے اندر کے پیچھے جس دیش میں نیائے اس بھاشا میں نہیں ہے جس بھاشا کی نیائے ادھیش بیٹھے ہوئے ہیں انگریزی کا استعمال کرنے والے وہاں کبھی بھی نیائے سنگت بات ہوگی نہیں اور وہاں نیائے ایک رہ سے بنا رہے گا تو اب اس پتھ پر چلنے والے وہاں کم سے کم پندرہ نیائے ادھیش اس میں بیٹھے تھے اور مجھے ایک جنوانی سممان انہوں نے دیا تھا تو وہ تو اس کے لیے تو میں نے بہت بہت بہتائی یہاں سے آبھار گیاپن کیا لیکن اب ایک اچھی بات ہے کہ ٹیکنولوجی نے جو راستہ دکھایا ہے اور میں نے بھی جو وقت ابھی وہاں دیا انہوں نے کہا جی آپ ہم سب کو یہ ایک ٹریننگ لے لو جو اس پیس ٹو ٹیکس تھے وہ کہتے ہیں ہم تو ڈکٹویشن دیتے ہیں ہم جو آدھش آہ دیتے ہیں ہمارا اس تینوں کوئی بار کہتا کہ میں تو نہیں اپلپ دوں صاحب اور میں تو نہیں ہندی میں کروں گا صاحب میں تو انگلیز میں ہی کروں گا کیونکہ انگلیزی بہنی شارہ سپریم کورٹ میں نیائے ہوتا ہے تو ایسے دن آنے والے ہیں جب نیائے پالکہ میں بھی اس ٹیکنولوجی کی مدد سے بہت اس سخت سنکیت ہے ان بہتشاہوں میں کام ہوگا کیونکہ ان کے پاس نہ کرنے کا کوئی کارنہ نہیں بلکل بلکل چونکہ اچھے نیائے ایلے یا اچھے اچھتم نیائے ایلے میں شرط یہی کہ یاد ہندی یا بھارتی بھاشاؤں میں کوئی نرنے ہوگا اس کو انگلیزی کا ٹرانسلیشن نرنے کی فائل میں لگایا جائے گا اس شرط کا پالن بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس ڈکٹیشن پرنالی سے یہ سنبھو ہو جائے گا اور نہ کرنے کا جو راستہ ہے ایک چیز اور ایک چیز ذرا سیور بتا دوں انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہم نیائے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور جو بھی نیائے دھیج اڑ جاتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں سڑ جاتا ہے تو لیکن وہ آگے بڑھ جاتا ہے اس نے گپت دھنسے بتایا تھا کہ ایک چیز کے لیے آپ مہم چھڑ دیجئے کہ صاحب آپ نے دھارہ دن سے ستر ہٹا دی ویروہ دھوائی ہے ہوا اب یہ کس کے پاکش میں کس کے پاکش میں اس پر میں کوئی تپنین نہیں کروں گا لیکن آپ کی اچھا سکتی تھی آپ نے ہٹا دیا آپ صرف ایک وہ ادھینیم ہٹا دیجئے جو کہ آپ نے پانچ سال بعد بھاشا کے ہندی کا ادھینیم تھا اس کو نرست کر دیجئے ہم اس کو نرست کرتے ہیں اس کے لگنے سے کیا ہوا کہ انگریزی ان انتقال تک کے لیے پاؤں جمع کی بیٹھی ہوئی ہے اگر اس ادھینیم کو آپ نرست کرا دوگے تو پھر نئے سرے سے دروازے کھل جائیں گے اور بھارتی بھاشاوں کا بھوشی بہتر ہو جائے بہت بہت شکریہ سمیں کم ہے ہم اس سطر کا جال سمیٹ رہے ہیں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک ندی لہروں سے مل کر گانا بھول گئی ہندی اپنا گانا یاد رکھے بھول نہ جائے تمام جنجہ باتوں سے یہ دھیان رہے اور دشند کے اس شیر کو ہم یاد رکھیں جب کہا تھا انہوں نے کہ اس ندی کی دھار سے تھنڈی ہوا آتی تو ہے ناؤ جر جر ہی سہی لہروں سے ٹکراتی تو ہے ایک چنگاری کہیں سے ڈھوڑ لاؤ دوستوں اس دیئے میں تیل سے بھیگی ہوئی باتی تو ہے بس میں اس چیتنا کی چنگاری کو جلانے کیا وشکتہ ہے بہت ساری باتیں ہیں اور کتنی پرانی دنیا سے لے کر نئی دنیا کے وستار کو دیکھنے کے لیے آلوک جی ہاں موضود ہیں اشوک جی اور یہ ساری باتیں اگلی پیڑی کو اگرسر بھی ہو رہی ہیں اس ویڈیو کو اس آن لائن ویچار ویمرش کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں بے سہمت ہوں گے کہ ہندی کی دنیا ابھی اپنے راستے پر اگرسر ہے بادھائیں جتنی ہوں لیکن اس کی راہ کو اس کی راہ میں روڑے اٹکانے اب بہت زیادہ نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا مارگ اور ہی پرسست ہوگا بس ہمارے بھیتر جو چیتنا کی چنگاری ہے وہ جلتی رہے بہت دھنیواد آپ کو بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ ایک خوبصورت سیشن ہم سب نے سنا شکریہ تیرہ تیرے آنے سے رونکت سر بس ایک منٹ کا وقت اور آپ کا کہ آپ سب کا بہت شکریہ جشنی ادب کی جانب سے ایک ممنٹو یہ ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کی خدمت میں ایک نشانی آدگار پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے اداکاری کی دنیا کا ایک بہترین نام معروف ایکٹر جناب فیصل ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے مہمانوں کی خدمت میں جشنی ادب کی جانب سے ایک ممنٹو پیش فرما اس کے بعد کا اس کے فوراں بعد ایک اگلا سیشن ہوگا کیوں کوئی مجھ کو یاد کرے ایک سیشن ہوگا بسر ایک منٹ اور جناب آلوک میتہ صاحب کی خدمت میں ممنٹو پیش کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ہماری اس جشنی ادب کے سرپرست جناب پروفیسر اشوک چکردھر صاحب ساہت کی دنیا کا ایک بڑا نام اور جشنی ادب کی سرپرستی ہمیشہ سے فرماتے رہے ہیں اور جشنی ادب دس سال پورے کر رہا ہے اس کے لیے زوردار تالیاں مبارک بات ایک گروہ فوٹوگرام موسیقی موسیقی موسیقی